سال 2016-2017 کے لیے 76 بلین روپے سے زیادہ کا آئی جمع کیا ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابل 8.6 پرتیشت زیادہ ہیں ایم آورے کے ڈائریکٹر جنرل سڈھا مولان نے آج پریس کے سامنے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ 99 پرتیشت لوگوں نے اپنا ریٹین آن لائن کیا جبکہ 85 پرتیشت نے ادائیگی بھی آن لائن کیا ڈرکس کی خلاف سنگھرش ایم آورے کی پراتھیں مقتہ رہتی ہیں ویتیہ سال 2016-2017 کے لیے 2.7 بلین روپے کی لاغت سے زیادہ کے ڈرکس زبط کئے گئے گیتہ سنا رہا ہے ایم آورے کے ندیشک کے انصار ایم آورے ایک کرسند کرتی کو برحوا دینا چاہتی ہیں سڈہ مولال کی اچھا ہے کہ ٹیکس چکانے والے لوگ ٹیکس کی ادائیگی کو ایک ذمہ دارے سمجھے نہ کی ایک بوجھ ویگھتے ہیں ہم مریشنوں کو یہ سچیت کرانا چاہتے ہیں کہ ٹیکس چکانا ایک بوجھ نہیں ہے بلکہ ایک انیوار یا ادائیگی ہے یہ ہر ایک بیقتی کی ذمہ داری ہے جو ٹیکس چکانے کی اس کی کھشمتہ پر نربھر ہیں دوہزار سلہہ دوہزار سترہ میں ایم آورے نے چھہتر بلین روپے سے زیادہ کی آئی پرابت کی جو دوہزار پندرہ دوہزار سلہہ کے مقابلے آٹھ دشملہ آف چھے پرتیشت سے آتا ہے گیارہ دشملہ آف نو بلین روپے کمپنیوں دورہ ٹیکس کے روپ میں چکائے گئے ہیں جبکی قریب آٹھ دشملہ آف سات بلین روپے ٹیکس چکانے والے لوگوں نے اس کے ساتھ ہی ایم آورے نے کمپنیوں کو قریب ایک دشملہ آف دو بلین روپے چکائے اور ٹیکس چکانے والے لوگوں کو 347 ملین روپے سے زیادہ ای فائلنگ اور ای پیمیٹ کو برہوا مل رہا ہے دوہزار سلہہ دوہزار سترہہ کے لیے 99% لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا انکوم ٹیکس فورم سپورد کیا یعنی ایک لاکھ چوہتر ہزار سے زیادہ جبکی دس سال پہلے یہ سنخیہ صرف ایک ہزار چھے سو کی تھی پچاسی پرتیشت لوگوں نے آن لائن پیمیٹ کیا جبکی دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ میں یہ بیالیس پرتیشت تھی ڈرگز کی سمجھ سا کم کرنے کے لیے ام آورے ایک اہم بھومی کا نبھا رہی ہیں دوہزار سولہ دوہزار سترہہ میں ڈرگز زبط کرنے کے ماملے ریکوڈ کے رہے یعنی کل ملا کر دو دشمنف ساتھ بلین روپے کی سڑا مولال کہتے ہیں پچھلے سال یہ رکم دو سو بارہ ملین روپے کی تھی اب یہ دو دشمنف ساتھ بلین روپے ہیں کستم سویبھاگ آجسو پولیس اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں پر سماج کو بھی اپنی بھومی کا نبھانی چاہیے ویتیہ سال دوہزار سترہہ دوہزار اٹھارہ کے لیے ایم اورے تیرہ سی دشمنف پانچ بلین روپے سے زیادہ پراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بارہ بلین روپے سے زیادہ کمپنیوں کی طرف سے اور نو بلین روپے لوگوں دوارہ چکائے جانے والے ٹیکس سے